اس ویڈیو میں ہم دوستوں ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں ٹاپک ہمارے کئی سارے ہیں جیسے کہ بولڈ پرکشاں میں اچھا کیسے لکھیں بولڈ پرکشاں میں 90% کیسے لائیں اپنا ٹینسن تناو کیسے دور رکھیں اور کیا کونسا گروہ منتر ہوتا ہے یوپی بولڈ پرکشاں کو پاس کرنے کا تو یوپی بولڈ پرکشاں کو پاس کرنے کا گروہ منتر میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں دوستوں تو پورا انت تک کی ویڈیو سبھی لوگ ضرور دیکھئے گا اور نئے مہمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ ترنت ہمارے چینل کو نیچے دیئے گا لال والے بٹن سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان ضرور دبالے تاکہ اسی طرح کے آنے والے ویڈیوز کے نوٹریفیکیشن آپ سبھی کو آپ کے فون میں مل سکے دوستو تو چلیے پورے بہت بڑے ٹاپک پر بات کرتے ہیں دوستو اگر ہم کاپی میں ان سبھی چیزوں کو فالو کریں گے تو ہمارے نمبر بہت اچھے آئیں گے دوستو کون کون سی چیزیں ہیں ان سبھی رولز کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو بہت اچھے نمبر آئیں گے اور ہم ساف سترہ بھی لکھ سکیں گے کاپی پر ساف ڈائیگرام کی پوائنٹ کا رکھے دھیان یعنی کہ آپ کو یہاں پر سیدھے سے کہنے کا مطلب ہے یعنی کہ آپ سے فیزکس کیمیسٹری میں کوئی بھی ڈائیگرام بنانا ہے تو اس ڈائیگرام کو بہت ساف سترے طریقے سے بنائیے اور کی پوائنٹ کا رکھے دھیان دوستو ٹھیک ہے تو پوری اچھے سے سنتے رہیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو ٹھیک ہے گوڈ ڈائیگرام لرن کی پوائنٹ بہت ہی ویجیان میں بہتر انگ پانے کا مول منطر ہے ایسے میں ڈیری ویشن ستر نگمن میں ساتھ سترہ ریکھا چتر بنائے ساتھ ہی مکھے بندوں کی پوائنٹ یعنی کی کو نوٹ کریں مکھے بندوں یعنی کی کی پوائنٹ جس کو بولتے ہیں مکھے بندوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں کہ کوشن لکھا ہوتا ہے کوشن کے نیچے جس نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ ٹھیک ہے تو وہ نوٹ ہوتا ہے کوپی کا کی پوائنٹ تو اسی طرح آپ اپنی بولڈ کوپی میں ضرور لکھیں جس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکیں گے دینی جاگرڑ کو لخنوں کاریالے میں گروہ وار کو بھوتک ویجیان کے پروکتہ سنجیو اوجہ موجود رہے ہیں اور انہوں نے چھاتروں کو کم سمیے میں فیزکس کی بہتر تیاری کرنے کے اپائے بتائے ہیں دوستوں ٹھیک ہے تو کچھ بچوں کے سوال تھے جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ کی پریقشہ پاس کرنے کا گروہ منتر سب سے پہلے یہاں پہ ایک چھوٹے سی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کس پارٹ سے کتنے انگ آتے ہیں دوستوں تو جو اب ٹکس ہوتے ہیں یعنی جسے ہم اوبجیکٹیو بولتے ہیں وہ چودہ انگ کیا آتے ہیں فیزکس کی بات کر رہا ہوں اور الیکٹر سٹاٹک آٹھ نمبر کا آتا ہے Magnetic effect آتا ہے آپ کا Mignetic effect of current and magnetism 8 نمبر کا آتا ہے اور یہ آپ کا AC and AIMI 8 نمبر کا آتا ہے دوستوں اور یہ جو آپ کا current electricity ہے وہ 7 نمبر کا آتا ہے Electronic devices آپ کا 7 نمبر کا آتا ہے Communication system آپ کا 5 نمبر کا آتا ہے اور ڈیوال نیچر ریڈییشن چار نمبر کا آتا ہے اور الیکٹرومیگنیٹک ویو تین نمبر کا آتا ہے اور ایٹم نیوکلیئر چھے نمبر کا آتا ہے تو یہ رہی فیزکس کے چیپٹر کے نمبر نیردھارن یعنی کہ آپ کو کتنے نمبر کس چیپٹر سے ملنے والے یہ تو اس کی بات ہو گئی اب جو بدلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں پیپر میں اتھو آپ کے پرسن ادھک ہوں گے یعنی کہ پیپر میں اتھوہ کے پرسن آپ ڈر مجھ جائیے کہ پیپر میں پرسن ادھک ہوں گے یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپر میں جو آپ کو کوشن لیکھیں گے اس کے اتھوہ بھی لگا ہوگا جیسے کہ مان لو پرسن ایک ہے تو پرسن ایک میں اتھوہ لگا ہوا ہے تو جیسے کہ ہمیں پرسن ایک کا پہلا والا نہیں آتا ہے تو ہم دوسرا والا کر سکیں گے اگر کسی استطیقے میں ہمیں پہلا والا آنسر نہیں آ رہا ہے تو ہم دوسرا والا آنسر اپنے پاس اگر ہم کو وہ آتا ہے تو لیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بدلا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا بدلا جو ہوا ہے پہلے 26 نمبر ہوتے تھے اب 27 نمبر ہوں گے دوستو 27 27 نمبر کا پیپر ہوگا دوستو ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ جو بدلا ہوا ہے پرسن سنکھیا 23 ویلیو بیس ٹھیک ہے پرسن سنکھیا 23 ویلیو بیس ہے اسے ہٹا کر 2-2 نمبر کے دو پرسن جوڑ دیئے گئے ہیں پرسن سنکھیا 23 کو ہٹا کر کے یہاں پہ 2-2 نمبر کے دو پرسن اور ایڈ کر دیئے گئے ہیں دوستو جن سے اب آپ کو زیادہ کوشن جو بڑا ڈائیگرام والا آتا ہے جو بڑا تھیبری اور نمیرکل آتا ہے اس کو آپ کو نہیں لکھنا پڑے گا آپ کو 2-2 نمبر کے دو پرسن دے دیئے گئے ہیں اب ہم یہاں پہ کچھ سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں دوستوں شکروار کو پوچھے سیو ایسی جیو ویجیان کے سوال تو یہاں پہ آپ کو سوال پوچھنے کے لئے نمبر کانٹیکٹ دیا گیا ہے آپ اگر کوئی بھی ٹیچر سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہو اس دیئے گئے نمبر پر فلال اب ہم بات کرتے ہیں گروہ منتر کی یہ پریقشہ کو پاس کرنے کا گروہ منتر کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلا گروہ منتر سب ہی ڈائیگرام سیریل سے بنا کر ابھیاز کریں سب سے پہلا جو ہمارا گروہ منتر ہے وہ سب سے پہلا یہی ہے کہ سب ہی ڈائیگرام سیریل سے بنا کر ابھیاز کریں دوسرا گروہ منتر سب ہی ڈیریویشن ایک جگہ نوٹ کر لیں جتنے بھی آپ کے فیزکس کے کیمیسٹری کے کوئی بھی کوشن کوئی بھی آنسر ہو دوستوں چاہے انگلیش ہو ہندی ہو تو جو آپ کو لگے important جو زیادہ پوچھا گیا ہے ان کو آپ ایک الگ copy میں لکھ لیں اور اگزام کے سمئے جب آپ کا paper کے دو تین دن بچیں تو اس copy سے وہ سارے important پڑھ لیں third ہو کیا ہمارا گروہ منتر ہے تیسرا گروہ منتر ہے ہر ڈیریویشن کے key point کا ایک جگہ نوٹ کر لیں یہاں پہ آپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ڈیریویشن ہر ایک question جو آپ لگا رہے ہیں اپنی copy میں اس کے نیچے ایک note keyword ضرور لگا دیں ٹھیک ہے keyword key point کچھ بھی بول سکتے ہو آپ اس کو ضرور لکھ دیں اس سے examiner میں بہت اچھا پرباو پڑے گا اور جب وہ آپ کی copy دیکھے گا تو سمجھے گا کہ ہاں question کے علاوہ ڈیریویشن کے علاوہ بچے نے کچھ اور الگ لکھنے کی کوشش کری ہے اس لئے آپ کو 6 نمبر کا اگر وہ سوال ہوگا تو 6 میں 6 آپ کو مل جانے والے ہیں next گروہ منتر ہے ہمارا ncrt کتاب کے solve و unsolve پرسن حل کریں آپ کے انسیالٹی کتاب کے پیچھے کچھ model paper اور solved paper دیے رہتے ہیں انہی سبھی کو question کو اٹھا اٹھا کر کے آپ solve کریے ان میں میں سے بہت سارے question پوچھے جاتے ہیں دوستو تو ان کو ضرور solve کیا کریے next point ہے ہمارا پورا course پڑھیں ہر chapter سے پرسن آئیں گے آپ کو اپنا پورا course پڑھنا ہے ہر ایک chapter سے کوئی نہ کوئی پرسن ضرور اٹھایا جائے گا اب آپ اس میں سوچو گو کی سارے chapter میں کیسے پڑھوں گا تو دوستو اس کے لئے آپ کو jump کر کے صبح سام پڑھائی کرنی پڑے گی دوستو کیونکہ physics میں کئی سارے chapter ہیں جو بہت ہی tough ہیں تو ان کو اگرم اچھے سے آپ کو بیٹھ کر کے پڑھنا ہوگا دوستو اور بینا پڑھائی کیے کچھ بھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے so please friends اگر آپ نے کچھ بھی تیاری ابھی تک نہیں شروع کی ہے تو please تیاری کرنا شروع کر دیجئے اور تیاری کرنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو ترند سبسکرائب کرو ہمارے چینل پر 10th اور 12th کی زبردست تیاری ہوتی ہے تو next point ہے یعنی کہ next گروہ منطر ہے ہمارا بڑے پرشنوں کو لمبا نہ لکھیں بلکہ اس میں ڈائیگرام بنا کر point لکھیں یہاں پہ کہنے کا مطلعہ پہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ آپ کا پرشن دیا گیا زشترہ تتری پرشن ہے اس میں آپ کو ڈائیگرام بنا کرنا ہے تو ڈائیگرام بنا دیتے ہیں کبھی کبھی اور کبھی کبھی points نہیں لکھتے ہیں کبھی کبھی ڈائیگرام نہیں بناتے ہیں تو points لکھ دیتے ہیں دوستو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے پرشن کو جتنا پرشن لکھا گیا ہے آپ کی کتاب میں جتنا لکھا تھا اتنا ہی لکھو کچھ اپنے پاس سے ایکسٹرہ لگانے کی کوشش مت کرو ٹھیک ہے اس سے آپ کا سمیہ اوپر سے نست ہوگا دوستو آپ کو سمیہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ تین گھنٹے پندرہ منٹ اور پیپر کیول ایک ہوگا دو پیپر نہیں ہوں گے کیول ایک پیپر ہوگا اور اس ایک پیپر کو آپ کو تین گھنٹے پندرہ منٹ میں ختم کر دینا ہے ان سبھی چیزوں کا دھیان لکھے تب ہی آپ کے آپ آئیں گے 90% پرمکھ ٹاپک کون کون سے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں فیزکس کے ایک تو ہے الیکٹو سٹیٹکس ہو گیا اور دوسرا ہے ہمارا کرنٹ الیکٹرسٹیٹی اور آپٹکس ہو گیا الیکٹرانک ڈیوائزز اینڈ کمیونکیشن والا ہو گیا یہ چار ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے قریب ایک تالیس نمبر کے پرسند انہی تینوں ٹاپک سے آئیں گے دوستو یہاں پہ ساف ساف لکھا گیا پرمکھ ٹاپک کی روپ میں الیکٹو سٹیٹکس کرنٹ الیکٹرسٹیٹی آپٹکس اور یہاں پہ الیکٹرانک ڈیوائز ایمام کمیونکیشن پرمکھ ٹاپک ہے انہی میں ایک تالیس نمبر کے پرسند پوچھے جائیں گے فورٹی ون نمبر کے تو انہی چیپٹر سے آنے والے ہیں دوستو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایمپورٹنٹ ڈپس کے بارے میں جانکاری دی ہے اب ہم تھوڑے سے بچوں پرسند بھی پڑھ لیتے بچے کیا زیادہ تر کوشن کرتے ہیں ٹیچر سے بہت تک ویڈیان کا ریویزن کم سمائے میں کیسے کریں جسے اچھے نمبر ملیں تو یہاں پہ ٹیچر رہے کومنٹ کرتے ہوئے ریپلائی دیا ہے پہلے تھیوری کے سرل ٹاپک پڑھیں اس کے بعد کٹھن چیپٹر پر ریویزن کریں اس کے بعد نمبر کا ابھیاز بار بار کریں گت ورس کے موڈل پیپر پر پرسند بھی دیکھیں تو موڈل پیپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینل پر موڈل پیپر مل جانے سارے آپ موڈل پیپر سے ابھیاز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکس کومنٹ آیا کسی بچے کا نیومیریکل نیوکلئر انرجی سمجھ میں نہیں آرہی ہے کوئی طریقہ بتائیں تو نیوکلئر انرجی کو سمجھ نے کے لیے بائیڈن انرجی کے ٹاپک پر کی ٹھوز طریقے سے ہم یوں میں آئی چیپٹر میں کیا بڑھ ہو دوست ٹھیک ہے اس میں آپ بتایا گیا ہے کہ کہ اس میں لنس پاور آکیومین ڈنس پڑھیں اور اس کے علاوہ آئی چیپٹ میں درستی کی دوست کے کارڑ اور نیوارڑ کے بارے میں بھی جانے اس میں میں سے بہت آتا ہائی آرہے ہیں کیا کرو ڈیری ویشن کے پہلے کی پوائنٹ کو سمجھیں اسے ٹھیک سے تیار کریں اس کے بعد ڈائیگرام کے سٹیپ کو ٹو سٹیپ فالو کریں دوست تو یہی کچھ ٹپ تھی میں نے جو آپ کو ٹاپ کرنے بتائی ہیں اگر آپ ان سبھی ٹپ کو فالو کرنے کیجئے تاکی اتر پدیس کا ہر ایک بچہ اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور اس کی ہیلپ ہو سکے ان سبھی طریقوں کے دوارہ تو پلیز یار ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا اور جتنے بھی نئے مہمان آئے ہیں چینل پر وہ ترند چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبالیں جس سے آنے والے ویڈیو سے نوٹریفیکیشن آپ سبھی کو آپ کے فون میں مل سکے تو تب تک کے